آج گرمیوں کے حوالے سے ایک بہت خاص ڈرنگ بنانے جا رہی ہیں جو کہ جتنا ریفریشنگ اور ٹیسٹی ہے اتنا ہیلڈی بھی ہے یہ ڈرنگ جسم میں بیٹی گرمی کو اٹھا دیتا ہے میدے اور جگر میں بیٹی گرمی کو دھور کرتا ہے سوستی اور سکاور جیسے مسائل کا خاتمہ کر دیتا ہے کیونکہ اس ڈرنگ کو استعمال کرنے سے خون ساف ہوتا ہے اس لیے چہرہ بلکل فریش اور گلوئنگ نظر آنے لگتا ہے آئرن سے برپور ہے اس کو استعمال کرنے سے جسم میں تازہ خون بنتا ہے اس ڈرنگ کا استعمال جل کر پشاپ آنے جیسے مسائل کو بھی مکمل طور پر دور کر دیتا ہے تو چلے پھر ڈرنگ کو بنانا شروع کرتے ہیں تو اس بہت زبردست ڈرنگ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے نمبر پر آپ کو گڑ کی ضرورت پڑے گی آپ نے گڑ لے لینا ہے اور تھوڑا سا پانی لے کر اس میں آپ نے کرش ہوا ہوا گڑ ڈال کر اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے گڑ کو عام طور پر ممولی چیز سمجھا جاتا ہے کچھ لوگ تو اسے انہیلڈی بھی سمجھتے ہیں لیکن اصل میں گڑ بہت زیادہ فائدہ منگ اور ہیلڈی ہوتا ہے گڑ کے استعمال سے میدے اور پیٹ کے تمام امراض کا خاتمہ ہو جاتا ہے یہ بدحجمی کو دور کرتا ہے گڑ کا استعمال پرانی سے پرانی کبز کا خاتمہ کر دیتا ہے یہ آئرن سے برپور ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے سے نہ صرف جسم میں ہونے والی آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے بلکہ گڑ کے استعمال سے جسم میں تازہ خون بنتا ہے یہ پہلے سمجھود خون کو پیوری فائے بھی کرتا ہے جس وجہ سے سکن بلکل گلوئنگ اور فریش نظر آنے لگتی ہے اگر آپ پر پورا دن سوستی اور تھکاوٹ چاہی رہتی ہے تو گڑ کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں سوستی اور تھکاوٹ اور تھوڑا سا کام کرنے کے بعد جو لوگ تھک جاتے ہیں بہت زیادہ ان جیسے تمام مسائل جڑ سے ختم ہو جائیں گے گڑ کے تسیر ویسے تو گرم ہوتی ہے لیکن جب گڑ کو پانی میں حل کر کر تھنڈا کر کر استعمال کیا جاتا ہے تو اس کی تسیر بہت تھنڈی ہو جاتی ہے جس وجہ سے گڑ کا استعمال مید دے جگر اور مسانے میں بیٹھی گرمی کو اٹھا دیتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گڑ کو ہم نے تھوڑے سا پانی میں حل کر لیا تھا اور اب ہم اسے چھاننے کے مدد سے چھان لیں گے تاکہ اگر اس میں کوئی چیز موجود ہے تو وہ نکل جائے گڑ کو چھان لینے کے بعد ہم اس میں تخم لنگا شامل کریں گے جنہیں ہم نے تقریباً 20 مرد پہلے بھگو کر رکھا تھا تاکہ یہ اچھی طرح سے پھول جائیں مملی سمجھ جانے والی تخم لنگا کیلچم سے برپور ہوتی ہے اس لیے اس کو استعمال کرنے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے دانت مضبوط ہوتے ہیں جوڑوں میں اور گھٹوں میں ہونے والی دردوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اسی طرح تخم لنگا کا استعمال خون کی حددت کو کم کرتا ہے خون میں بیٹھی گرمی کو اٹھا دیتا ہے اسی طرح تخم لنگا اومیگا 3 فیٹی ایسٹ سے برپور ہوتے ہیں وہی اومیگا 3 فیٹی ایسٹ جس کے لیے مچھلی کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ تخم لنگا کا استعمال دل، نظر، آنکھوں اور دماغ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہتا ہے تخم لنگا آنٹوں کو صاف کرتا ہے اور بہت سے اقسام کے کینسل ہونے کے خطرات کو کم کر دیتا ہے اب ہم اس میں ایک لیم بکارہ شامل کریں گے اور تھنڈا پانی شامل کر دیں گے اور آپ کا بہت زبردست گرمیوں کے لیے خاص ڈرنک تیار ہے یہ جتنا ریفریشنگ اور ٹیسٹی ہے اتنا ہیلتی بھی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یہ سبحان اللہ ضرور لکھئے گا لائک کے بٹن کو دبا دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے حکیم علی ہیلتھ این بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب کر کر گئیں ایک ایک اون کو دبا دیں اور آل نفکیشنگ کو سیلیکٹ کر لیجئے گا جزاک اللہ